ہی گائز اسلام علیکم کیسے آپ لوگ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے تو یہ ہو چکی تھی ہماری گوڈ مورننگ آج سنڈے ہے تو ہم نے لیٹ اٹھے اور پھر میرے چائے بننے کے لیے رکھ دیا تھا سنڈے کے دن ویسے تو میں چیٹ کرتی ہوں لیکن آج نہیں مند تھا کیونکہ میں نے ابھی ابھی ڈائیٹنگ شروع کی تو میں نے سوچا کہ میں چیٹ نہیں کروں گی تو یہ میں نے چائے رکھ دیا تھا اس میں آدھا دودھ اور آدھا پانی لیا اور یہ میں سائٹ میں کپس میں ڈال رہی ہوں گوڑ میں جہاں تک ہو سکے آوائٹ کرتی ہوں شگر کیونکہ شگر کے کچھ بینیفیٹس تو ہے ہی نہیں بلکہ نقصان آتی ہے تو پھر میں گوڑ کا ہی کرنے کی کوشش کرتی ہوں جہاں تک ہو سکے اور بچوں کو بھی وہی دیتی ہوں تو چائے میں گوڑ دالتی ہوں اکثر تو پھر وہ چائے شاید پھڑ جاتی ہے پتہ نہیں کسی ریزن سے پھڑتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے اور کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا تو برحل میں گوڑ کی چائے گوڑ سپریٹ لے کر پھر اس میں چائے چھان دیتی ہوں اور یہاں پر میں ٹوسٹر ریڈی کر رہی تھی کیونکہ آج سنڈے تھا اور میں نے پھرسو کے دن براؤن بریڈ بھی لے کر آیا تھا تو میں ابھی اس کو ٹوسٹ کر رہی تھی بچوں کو نیوٹیلا کے ساتھ بٹر کے ساتھ اور میں نے خود کا اپنا پینٹ بٹر بھی گھر میں تیار کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ لگا کر اچھا لگتا ہے ہمیں کڑک ہو جاتا ہے روست کر کے اور مجھے تھوڑا سا ایسے براؤن تھوڑا سا جلا ہوا ٹائپ کا بہت اچھا لگتا ہے وہ زیادہ ٹائم تک کڑک رہتا ہے تو پھر میں ویسا پیپیر کرتی ہوں اور یہ پارلے جی بسکیٹ بچوں کو بہت دن سے منتھا پارلے جی کھانا ہے پر پھر یہ کھاتے تو وہ روٹی نہیں کھاتے اور میرے شوہر جی کو بھی نہیں پسند کہ وہ بیکری پروڈک زیادہ کھائے تو پھر جب روٹی کھا لیتے تو پھر بسکیٹ کے لیے گنجائش ہی نہیں ہوتی ان کو تو میں نہیں دیتی ہوں لیکن آج سنڈے تو سٹرڈے سنڈے ان کو ہر بات کے لیے چھٹی دے دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے ان کا جو من ہو وہ کرے اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی رت لامی شو بھی لی ہے صبح چائے کے ساتھ شو بہت اچھی لگتی ہے گائز ہم لوگوں کو بہت پسند آتی ہے آپ کو آتی ہے یا نہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور تو میں نے یہ لے لیا تھا اور اس کا ٹاور تیار کر رہی تھی میری پلو دیکھئے صبح اٹھ کے ٹاور تیار کرنے کے لیے آگئی تھی بسکیٹ کا لیکن سائیڈ میں ہی ٹوشتر تھا تو اس کو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہ ہوں اس کا چٹکہ نہ لگ جائے کیونکہ وہ بہت گرم ہو رہا تھا اور یہ ٹاور بنانے میں مس رکتی سن بھی نہیں رہی تھی تو نے کہا ٹھیک ہے چلو اور پھر اس کو بتایا بھی کہ دیکھو ویڈیو آن ہے تو پھر اس نے ہائی بھی کی اس نے ہائی بھی کیا اور بچوں کا تو رہتا ہی ہے نا گائز کچھ نہ کچھ ان کا چلتا ہی رہتا ہے اور ہمارا ساتھ میں کام بھی چلتا رہتا ہے اور یہ تو ایسے کہ جہاں بھی میں رہوں گی وہاں پیچھے پیچھے ہی آ جائیں گے دیکھیں اب واپس سے اس نے گھیرا دیا اور دیکھیں اس کی مستی ایسی شروع ہی رہتی ہے دین بھر لیکن اتنا ہے کہ روتی نہیں زیادہ بہت زیادہ ستاتی نہیں ہے بس میرے پیچھے 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 رہے گی دیکھو یہ واپس سے ہائی گھرنے لگی اور آج آنے والے ہیں شوہر جی تو ان کے لیے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہے ہم لوگ آنے کے لیے آ رہے تو اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہے بچے بھی اور میں بھی اور دیکھیں میں نے اس کو فیس آئیڈ میں کر دیا تھا کہ وہاں اس کو چٹکا لگ جائے گا کر کے اور دیکھئے میں نے دو بریڈ اپنے لیے بہت زیادہ براؤن کیے یہ والے اور یہ میں نے بچوں کے لیے کیے کیونکہ آئیشہ کو زیادہ براؤن نہیں پسند اس کو ہلکے ہلکے سے ہی چاہیے وہ بھولتی ہے یہ اچھے نہیں ہے بلیک ہو گئے تو پھر میں نے ان کے لیے مطلب میں ہمیشہ یہ کر دیا ابھی میں نے ٹیمپریچر پھر تھوڑا سا لوگ کر دیا تھا بچوں کے لیے تو بس سیکس بریڈ مجھے چاہیے تھے لیکن میں اور ایک ایکسٹر کروں گی سیون رکھتی ہوں کہ کبھی کام زیادہ کھایا جاتا ہے اور دیکھیں یہاں پہ چائے بھی اچھی خاصی میری پک چکی تھی مجھے نہ گئے اس چائے ایک دم پکی ہوئی ایک دم بریڈ اس طریقے کی پسند ہے اور یہ ہو گیا تھا ہمارا ناسٹا اب بس سب کی فرمائی شروع تھی کسی کو نیوٹیلا چاہیے تھا کسی کو پینٹ چاہیے اور کسی کو بٹر چاہیے تو فی الحال تو دونوں کا نیوٹیلا چل رہا تھا گائز دونوں نیوٹیلا کا ایک ایک سلائز میں نے ان کو نیوٹیلا لگا کے دے گیا یہ بہت اچھا لگتا ہے ایسے ٹوست کر کے اگر آپ اوپر سے بٹر کا یا نیوٹیلا کا اور یقین مانی ہے پینٹ بٹر کے ساتھ بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے ایک تو براؤن بریڈ ہے اور اوپر سے پینٹ بٹر تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے ایسا لگتا نہیں کہ ہم کوئی ڈائیٹنگ وغیرہ کر کے تو مجھے تو بڑا مزا آتا ہے پینٹ بٹر کے ساتھ بھی تو یہ میں نے دونوں کے لیے دو سلائز نیوٹیلا کے بنائے پھر سہارا کو بھی ایک پینٹ کا چاہیے تھا تو میں نے اس کے لیے بھی وہ بنائے اور آئیشہ کو بھی چاہیے تھا تو اس کے لیے میں نے بیٹر کا بنا دیا ایک اس کو پینٹ بٹر نہیں چاہیے تھا اس کو نورملی چاہیے تھا تو میں نے پھر ان کے لیے یہ بنا دیا اور دیکھئے یہ پینٹ بٹر اس کا کلر دیکھئے گا یہ اتنا اچھا ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو سٹور کر کے 3-4 منتھ رکھ سکتے ہیں فریزر میں میں نے یہ تین یا ساڑھے تین مہنے پہلے یہ بنایا تھا اور اس کے پاس میری ڈائیٹنگ چھوٹ گی تو میں نے اس کو فریزر میں سٹور کر دیا تھا اور پھر اب جب میں واپس سے ڈائیٹنگ شروع کی تو میں نے واپس سے نکال دیا اور اس کے سینڈویچ بھی اتنے اچھے بنتے گائز اگر آپ یہ ایک بریٹ کا سلائس لے کر اس کے اوپر پینٹ لگا کر آپ اگر بنانا کے سلائس اس کے اوپر رکھ دو ون بنانا اور اوپر سے سلائس رکھ کر آپ کھاؤ گے تو وہ بھی اتنا زبرزر اور فل آف انرجی دن بھر آپ کو لگے گی کیونکہ مارننگ کا جو بریٹ پاسٹ ہوتا ہے وہ ہیوی ہونا چاہیے اس لئے اگر آپ کو ہیوی بریٹ پاسٹ پسند ہے تو آپ اس طریقے سے لے سکتے لیکن مجھے اتنا ہیوی نہیں پسند تو میں لائٹی لیتی ہوں اور کبھی کبھی تو آوائٹ بھی کر دیتی ہوں تو بس میرا ناسٹا ہو چکا تھا اور میں نے ایک دو بھائٹ رتلامی شیوکی بھی لے لیا تھا کیونکہ مجھے بہت پسند تھا اور اب بچوں کو تیار کر کے نینا دھلا کر پھر میں ان کو لے کر جا رہی تھی نیچے کیونکہ آج ان کا فل فنڈے تھا اور میرے بچے انسٹا پر بھی ہے وہ انسٹا کی ریلز بھی بناتے ہیں اور نئی بنانا چاہیے وہ ابھی ایج ان کی پڑھائی کی ہے لیکن ٹھیک ہے سٹڈے سنڈے ہی وہ لوگ کرتے ہیں پوری ایک ساتھ ریلز بنا لیتے ہیں دونوں بہنے اور کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہمارے پیچھے سے وہ فیک آئی ڈی بنا کر ایسا کرنے لگے تو پھر وہ کیا پیدے کا اس سے تو بہتر ہے کہ ہمارے نالج میں ہے اور ہماری پرمیشن کے ساتھ ہمارے سامنے وہ ہمارے ہم سے پوچھ کر جب کر رہے ہیں تو پھر مجھے ایسا لگتا پھر ہمیں ان کی بات رکھنی چاہیے ان کو پرمیشن دینی چاہیے تو پھر میں نے ان کو بنانے کے مطلب ہم نے پرمیشن دیئے تو وہ ہمارے سامنے ہی بناتے ہیں کبھی کبھی میں بھی بنا دیتی ہیں ان کے ویڈیوز اور دیکھئے پیلو نے سیکل چلایا اور یہاں پر بے کر آ گیا تو وہ روپ گئی اور یہاں پر چل گئے تھے ان کی انسٹرکٹی ریل کی پریکٹی کرسے ہیں اور پھر بچوں نے پارک میں کھیلا بھی گارڈن میں تھوڑی دیر انجوائے کیے اور پھر واپس آ گئے تھے ہم گھر تو گائز میں اپنا ویڈیوز یہی ختم کرتی ہوں اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ بہت جل ملوں گی جب تک کے لیے خاص خاص دعا کی درخواست گائز بائی اللہ حافظ